بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو خوفن کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی حیبت اللہ تبارک و تعالی کا خوف انسان کے اوپر تاری ہے اس وجہ سے اس عبادت کو کرتا ہے اس عبادت کو روزہ کہتے ہیں روزہ کی عبادت خوفن کی جاتی ہے اللہ کا ایک خوف اس کے اوپر تاری ہوتا کہ کل اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا حالانکہ گھر کی چار دیواری میں کوئی اس کو پیتے ہوئے دیکھنے والا نہیں ہے کھاتے ہوئے دیکھنے والا نہیں ہے اور میاں بیوی اگر چار دیواری کے اندر ہیں تو میاں بیوی اپنے کتنے معاملات میں کمپرومائز کر لیتے ہیں اس معاملے میں بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن نہیں کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے حالانکہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ کا ہاتھ تھنڈے پانی کی در بڑھتا نہیں دیکھنے والے کوئی بھی نہیں ہیں آپ لقمہ جو اب موں پہ نہیں لیتے کیوں آپ کے اندر وہ شان پیدا ہو گئی کہ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَى جو کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا اور پھر نفس کی لگاموں کو سر روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى جنت اس کا ٹکانہ ہو جاتا تو آپ پر ایسا خوف تاری ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ روز قیامت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا اگر میں نے پانی پی دیا تو خدا کو کیا جواب دوں گا جب اللہ مجھے پوچھیں یہ کیفیت تو خوف کی وجہ سے جو عبادت کی جا رہی ہے وہ روزے کی عبادت اور روزے کی عبادت کی فضیلت تب ہی تو اس قرر بلند ہے کیونکہ آپ یاد رکھیں آپ کوئی بھی عبادت دنیا کی اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ وہ عبادت کریں یہ تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی شان ہے میں اور آپ تو نماز پڑھنے جب کھڑے ہوں تو سوچتے کہ چولے آپ محلے والوں نے دیکھ لیا کہ بڑا نمازی ہے کیونکہ اس میں ریاہ کی گنجائش ہے کہ آپ نماز میں اس لئے کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے آپ حج اس لئے کرتے نظر آئیں تاکہ لوگ کہیں یہ حج ہی نہیں اللہ حج یا اللہ حج زیادہ حج کرنے والا اللہ حج تو گوہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ اس کے اندر خوف سے نکل جاتے ہیں اور یہ دنیا کو دکھانے کے لئے کرنے لگ جاتے ہیں لیکن روزہ واحد عبادت ہے اس میں خانص خوفی کا انصر شامل ہے آپ کسی کو دکھلانے کے لئے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں آپ کسی کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کسی کو دکھانے کے لئے حج کر سکتے ہیں آپ کسی کو دکھانے کے لئے زکاة بانڈ سکتے ہیں لیکن کسی کو دکھانے کے لئے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ اگر آپ رکھیں گے تو خالص اللہ کے خوف کی وجہ سے رکھیں کیونکہ اگر دکھانے کے لئے روزہ رکھنا ہے تو چپکے سے چپکے سے پردے میں کھا لیا اس کے بعد لوگوں ہیں سامنے مولہ ٹکا کے بیٹھ گئے دسترخان پر یوں بیٹھیں جیسے سب سے زیادہ روزہ لگائی اسی کو ہے حالے کے چوری چھپے کھاتا پیتا رہا ہے بچے لونڈے ایسی حرکتیں کرتے ہیں ممہ بر روزہ رکھوا دیا اب چھپ کر کے فریشی میں سے شربت بھی پی دیا اس کے بعد مولہ ٹکا کے بیٹھیں ممہ روزہ بہت لگ رہا ہے ادھر جا کے چھپ کر کے برگر بھی رگڑ لیا اس کے ممہ بہت روزہ لگا ہے کب کھلے گا روزہ اممہ کا دی واقعی جنون روزہ رکھا یار اس نے تو آج اس کو صفحہ اول میں بٹھاتے ہیں دسترخان پر تو دیکھو لوگوں کو دکھانے کے لئے تو آپ روزہ رکھی نہیں سکتے ہیں آپ کھاپی بھی لیں اور ان کو دکھائیں میں روزہ دار ہوں تو معلوم بھی ہوا کہ روزہ ایک واحد عبادت ہے جو اللہ کے خوف کے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں اور جس عبادت میں اللہ کا ایسا خوف اور ایسا درجہ احسان آپ کو حاصل ہو جائے کہ آپ لمہ بلمہ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ سوائے روزہ کی عبادت کہ کسی عبادت میں آپ کو یہ شان حاصل نہیں ہوتی